بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئیم آدل رزاق اور آج ہم اپنا FSE Part 2 آن لائن پیپر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو پہلا ٹیسٹ تھا وہ ہے چپٹر نمبر 12 پلس 13 تو اب ہم اس کی ڈسکشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ نے اس ویڈیو ڈسکشن کو بہت توجہ اور غور سے سننا ہے کوئی بھی آپ نے غلطی کی ہے تو اس کو آپ ہائلائٹ کریں اور کوشش کریں کہ نیکس ٹائم آپ یہ مسٹیکس نہ کریں تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم اپجیکٹیو سیکشن کی جانب تو یہ دیکھئے جی ہمارے پاس جو پہلا MCQ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایڈنٹیکل چارجز ہوں اور ان کو ہم قریب لے گئے ہیں تو اس کیس میں الیکٹرک فیل لائنز کروڈ ہوں گی کیونکہ ہم نے پراپٹیز پڑی ہیں الیکٹرک فیل لائنز کی کہ الیکٹرک فیل لائنز ایک دوسرے کو انٹرسٹیکٹ نہیں کرتی تو جب بھی سیمیلر چارجز آپ لے کر آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر کے اندر کہ الیکٹرک فیل لائنز جو ہیں وہ کروڈ ہو جائیں گی سو بیٹا is the right option دا یونیٹ والٹ ملٹی پرائے بے میٹر is equivalent to تو یہ دیکھئے والٹ ملٹی پرائے بے میٹر جو ہے والٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جاؤل پر کولم کے اور جاؤل ہوتا ہے نیوٹن میٹر کے equal تو جب ہم نے ویلیوز پوٹ کر کے solve گیا تو آنسر آ گیا نیوٹن میٹر سکوئر پر کولم so alpha is the right option total electric flux through a closed surface does not depend upon it تو یہ بکی لائن ہے important MCQ ہے یہ دیکھئے electric flux جو ہے وہ depend کرتا ہے total charge enclosed پر اور میڈیم کے اوپر لہٰذا یہ shape size geometric اوپر depend نہیں کرتا so right option آجے گا ہمارے پاس delta option for which angle between e and a the flux becomes half of its maximum value بہت ہی important MCQ ہے class میں میں نے آپ کو کروایا بھی تھا آپ اپنے نوٹس پہ دیکھ بھی سکتے ہو تو یہ دیکھئے ہمارے پاس electric flux کا فارمولا ہوتا ہے ea cos theta maximum flux کے لئے angle 0 degree ہونا چاہیے لہٰذا ہمارے پاس جو equation بن جے گی وہ بن جے گی electric flux is equal to electric flux maximum cos theta given condition یہ ہے کہ جو electric flux ہے وہ maximum flux کا half ہے تو ہم نے values put کی اس کو solve کیا تو ہمارے پاس answer آجے گا 60 degree تو یاد رکھئے گا کہ maximum flux کا جو half flux ہوتا ہے وہ 60 degree پہ ہوتا ہے so right option آجے گا اس کا charlie option in which of given both electrostatic force and gravitational force are not agreed تو یہ دیکھئے جی یہ ہے جی ہمارے پاس comparison between electrostatic force and gravitational force یہ آپ دیکھ سکتے ہو سکرین کی اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو electrostatic force ہے وہ medium dependent ہے جبکہ gravitational force medium پر depend نہیں کرتی یہ آپ دیکھ سکتے ہو سو اس mcq کا right option ہوگا delta option electric polarization of dielectric between plates of capacitor decreases یہ جو mcq ہے یہ smart syllabus میں نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو میں نے یہ چیز discuss کروائی ہوئی ہے بتائی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے یہ آپ diagram میں دیکھ سکتے ہو کہ جیسی آپ نے dielectric medium insert کیا تو اس سے جو ہے یہ electric polarization ہوتی ہے electric polarization کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ surface charge density کم ہوتی ہے اس سے electric field intensity کم ہوتی ہے electric field density کم ہو تو electric potential بھی کم ہو جاتا ہے لہٰذا اس case میں جب battery disconnected ہو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو electric polarization of dielectric ہے اس کی وجہ سے electric potential اور electric field intensity دونوں ہی decrease ہوتی ہیں so right option آجے گا delta option specific resistance of a wire depends upon تو یہ بکی لائن ہے specific resistance does not depend upon dimension of wire dimension of wire کا ملعب ہوتا ہے length and cross sectional area سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان دونوں parameters کو پر dependence نہیں ہے اس لیے اس mcq کا right option ہوگا delta option the unit of electromotive forces تو once again جی بکی لائن ہے کہ جو electromotive force ہوتی ہے ہمارے پاس emf اس کا unit ہوتا ہے جاول پر کولم جو کہ volt کے equal ہوتا ہے so right option آجے گا beta option a conductor of length l cross section area a is made of material of resistivity row what is its conductance تو یہ دیکھئے ہمارے پاس resistance کا فارمولہ ہوتا ہے row l over s conductance is equal to one over r یہ relation ہے between conductance and resistance تو جب ہم نے values put کی تو ہمارے پاس conductance کا فارمولہ بنجے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو alpha option ہے وہ بالکل صحیح option ہے the electrical energy consumed is measured in تو یہ آپ جانتے ہو کہ commercial unit of electrical energies is kilo وات اور تو ہمارے پاس right option ہوگا charlie option an avometer is used to measure تو یہ ایک طرح سے chapter number 14 کا mc کیوں ہے یہاں پہ میں نے اس لیے دیا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ سے revision کروا سکوں تو یہ دیکھئے آپ جانتے ہیں avometer means a for m meter v for wall meter and o for o meter تو m meter سے current measure ہوتا ہے wall meter سے voltage اور o meter سے resistance تو avometer ایک ایسی device ہے جس سے ہم یہ تینوں parameters معلوم کر سکتے ہیں so right option ہوگا delta all of these 60 watt bulb operates on 220 volt supply the current flowing through the bulb is تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو formula استعمال ہوا ہے وہ ہے p is equal to v multiply by i power 60 watt دی ہوئی ہے voltage 220 volt ہے current معلوم کرنا ہے تو آپ cross multiply کریں گے values put کریں گے تو آپ کے پاس current آجے گا 3.66 ampere so alpha is the right option dear students اس کے ساتھ ہی ہمارا objective section تھا وہ complete ہوا اب ہم بڑھیں گے subjective section 1 جو short question answers ہیں تو یہ دیکھیں جی پہلا سوال تھا do electrons tend to go to region of high potential اور flow potential تو آپ نے answer یہ لکھنا ہے یہ جو answer میں present کہہ رہا ہوں یہ answer جو ہیں بلکل authentic ہیں کوشش کیجئے کہ اگر آپ یہی answer لکھنے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ نے اس سے ہٹ کے answer لکھا ہے تو main جو concept ہے وہ same ہونا چاہیے main concept یہ ہے کہ جو electrons ہیں یہ negatively charge ہوتے ہیں یہ low potential پہ ہوتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ low potential سے high potential کی طرف move کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ answer دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہت ہی important question ہے تو یہ دیکھئے a gold leaf electroscope is an electrical instrument which is used to detect presence of electric charge on an object its construction is as shown in the figure یہ end پہ آپ diagram بھی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب آپ positive plate کو اس کے قریب لے کے آوگے تو charge induce ہوگا جس کی وجہ سے جو آپ کے پاس gold leaf ہیں وہ زیادہ diverge ہوگے ان کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا تو ان کا زیادہ پھیلنا جو ہے ان کی جو divergence ہے وہ یہ show کرے گی کہ ہم نے اس کے اوپر ایک positive charge کو لے کر رہے ہیں جو ہم نے plate اس کے ساتھ لگائی ہے اس کے اوپر positive charge تھا ٹھیک ہے تو main جو چیز ہے divergence divergence آپ نے لکھنی ہے کہ جو آپ کے پاس gold leaf کی divergence ہے وہ یہ indicate کرے گی کہ ہمارے پاس اس کے اوپر ایک positive charge ہے اوکے is it true that gauze's last states that total number of lines of force crossing any closed surface is the outward direction is proportional to the ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے جی یہ آپ کے جو statement ہے یہ بالکل صحیح statement ہے prove that e is equal to 1 by 2 cv square تو دیکھیں جی from the concept of electron vault energy ہوتی q del v تو یہ میں آپ کی بخصے derivation لئی ہوئی ہے یہ سوال important ہے board میں آنے کے chances ہیں تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا how capacitance is increased due to insertion of die electric تو یہ دیکھئے ہمارے پاس capacitance کا formula ہے c is equal to a epsilon not epsilon r over d آپ دیکھ سکتے ہو آپ پاتھ چھو capacitance ہے وہ directly proportional ہے کس کے epsilon r کے تو یہ وجہ ہے جب بھی medium insert کروگے تو medium insert کرنے سے capacitance increase ہو affect its electrical resistance one of the most important question یہ بھی board کے لئے بہت important سوال ہے اور یہ آپ کو detail میں کلاس میں سمجھایا بھی ہو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو ہمارے پاس دو cases ہوتے ہیں پہلا case یہ ہے کہ اگر small bend ہوگا تو اس سے length اور cross section area چینج نہیں ہوتا لہٰذا electrical resistance effect نہیں ہوگی لیکن اگر large آپ bend دے دیں twisting زیادہ ہو جائے تو اس سے area اور length دونوں چینج ہو سکتی ہیں لہٰذا جو large twisting اور large bending ہے وہ electrical resistance کو effect کر سکتی ہیں یہ بھی آپ کو بتایا ہو ہے detail کے اندر تو یہ دیکھئے جی تو main concept یہ ہے کہ جب ہمارے پاس electrons ایک دوسرے سے collide کرتے ہیں تو ان کی collision کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس kinetic energy بڑھ جاتی ہے temperature بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو incoming electron ہے اس کو زیادہ resistance ہے وہ feel ہوتی ہے اور ویسے بھی اب collision cross section area بڑھ جاتا ہے atoms offer bigger target تو یہ چیزیں بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہو describe a circuit which will give a continuously varying potential تو یہ دیکھیں ریو state and potential meter are electrical devices which can be used to provide varying potential difference یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے detail میں اس کی working explain کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ diagram بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو main concept کیا ہے اہمز law اور اہمز law کے اندر ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ voltage و resistance یہ constant ہے لہذا جو ہمارے پاس VBC portion ہے یہ directly proportional ہے کہ اس small resistance جو اس کے اندر آرہی ہے تو اگر آپ اس length کو بڑھاؤ گے تو resistance بڑھے گی جس کی وجہ سے potential بھی change ہو سکتا ہے prove that p out is equal to e square over 4 r تو یہ آپ detail میں دیکھ سکتے ہو میں نے بکس derivation لی ہے اس کے اندر جو main concept ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس power کا فارمولا بھی multiply بھی آئی ہوتا ہے اور یہ جو فارمولا ہے یہ آپ نے پڑا تھا potential difference emf and internal resistance یہ فارمولا یاد رکھنا ہے اور اس کی جو final condition ہے یہ دیکھئے کہ ہمارے پاس جب capital r small r کے equal ہوگا تو آپ کے پاس جو denominator ہے یہ کم سے کم ہوگا اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں differentiate between potential difference and electromotive force تو یہ میں نے آپ کو detail میں لکھویا بھی ہوا تھا یہاں پر میں نے ایک picture بھی لگا دی ہے لہذا آپ یہاں پر چار چار point note کر لیں انہی کو لکھئے گا کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس سوال کے بھی is electric potential write its mathematical form unit and deriver relation for electric potential at a point due to a point charge تو یہ دیکھئے جی سب سے پہلے آپ نے اس سوال کے اندر definition لکھنی ہے mathematical form لکھنی ہے اور اس کے بعد unit ٹھیک ہے جی یہ electric potential سے relevant آپ لکھو گے اس کے بعد electric potential at a point due to point charge اس کی heading دوگے یہاں پہ اس کی definition لکھو گے definition میں یہ لکھنا ہے کہ ہم نے چارج کو infinity سے اس point تک لے کے آنا ہے تو اس کی اوپر ہم جو work done کریں گے per unit charge وہ electric potential at a point ہوگا ٹھیک ہے mathematical form لکھ دو اس کی diagram بناو جو آپ بک میں بنی ہوئی ہے detail میں اس derivation کرو یہ سارے کام کرنے کے آپ کو 5 number مل جائیں گے کوشش کرنی ہے diagram neat and clean ہو derivation proper کرنی ہے جیسے آپ کو کروائی ہوئی ہے تو یہ تمام کام کر کے آپ پانچ نمبر مل سکتے ہیں at the end جی ہمارے پاس numerical ہے the بھی یہ آپ کے پاس فارمولا ہے اس میں values put کرو آپ تو آپ کے پاس جو final answer آجے گا 3.6 10 کی power 4 ohm تو یہ تمام steps ایسے ہی کرنے ہیں تب ہی آپ کو 3 number ملیں گے اس کے اندر جو most important چیز ہے اور فارمولے کو rearrange کرنے تو rearrange کر کے یہ فارمولا بنتا ہے اس کو آپ نے یاد رکھ ہے ٹھیک ہے یہ تھی ہماری آج کی ٹیسٹ ڈسکشن میں امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو لیکچر کو بہت توجہ کے ساتھ سنو گے اور جو آپ نے mistakes کی ہیں ان کو overcome کرو گے آپ سب کا شکریہ کوشش کریں کہ اس ڈسکشن سے آپ اپنی mistakes کو rectify کریں اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں تو پر جن اکڈیمیاں آپ کے بہترین مستقبل کے لیے ہمیشہ کوشہ ہیں دیس ٹوڈنٹس کوشش کیجئے کہ آپ اس ٹیسٹ ٹیشن میں بھرپور حصہ لیں اور اپنی غلطیوں کو rectify کریں تاکہ آپ بورڈ اگزیم میں اچھے سے اچھا پرفارم کر سکیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ ٹیک کیر